اچھکی اس ویڈیو کے اندر ہم رن کی کچھ کمانڈ سیکھیں گے جس سے ہمارا بہت سارا وقت بچ سکتا ہے ونڈو کی اور آر اپنے کیبورڈ سے پریس کریں گے تو ہمارے پاس رن سٹارٹ ہو جاتا ہے سب سے پہلی کمانڈ اس میں لکھیں گے سی اے ایل سی اور انٹر پریس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیلکولیٹر اپن ہو گیا ہے دوسری جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے نوٹ پیڈ n o t e p a d not pad لکھ کے انٹر کریں گے آپ دیکھیں ہیں title bar میں not pad لکھا ہوا گیا ونڈو کی اور آر پریس کریں گے پھر لکھیں گے word pad لکھ کے انٹر کریں گے آپ دیکھیں ہمارے پاس word pad open ہو گیا نیکس ہمارے پاس کمانڈ ہے win word win word انٹر پریس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس Liverpool haber open ہو گیا نیکٹ ہمارے پاس کمانڈ ہے ایک سی ایل ایکسل تو یہ ہمارے پاس مائکروسوفٹ ایکسل اپن ہو گیا ہے ون کی آر پی او ڈیو ای آر پی اینٹی پاور پی اینٹی لکھے انٹر کرنے سے مائکروسوفٹ کا پاور پائنٹ اپن ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ مائکروسوفٹ پاور پائنٹ ون کی آر پریس کریں گے اور لکھیں گے او ایس کے او ایس کے مطلب آن سکرین کی بورڈ یہ دیکھیں آپ لکھا ہوا گیا آن سکرین کی بورڈ ون کی آر پریس کریں گے رن اپن ہوگا اور لکھیں گے ایم ایس پی اے آئی اینٹی ایم ایس پینٹ یہ دیکھیں ہمارے پاس پینٹ اپن ہو گیا اگر آپ کو اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ کے اندر انٹرنیٹ بند کرنا ہے اور آن کرنا ہے پھر یعنی انیبل اور ڈیسیبل کرنا ہے کمپیوٹر میں انیبل آن کو کہتے ہیں اور ڈیسیبل آف کو کہتے ہیں تو آپ پرند کے اندر ایک کمانڈ لکھیں گے ان سی پی اے ڈاٹ سی پی ایل اس کو غور سے دیکھ لیں ان سی پی اے ڈاٹ سی پی اے لکھ کے اوکے کریں گے تو ہمارے پاس ایک ونڈو پر ہو جائے گی نیٹ ورک کنیکشنز کے نام سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ایتھر نیٹ اس پر ہم رائٹ کلک کریں گے اور یہاں لکھا ہوا گیا ہے ڈیسیبل تو ہم اس پر کلک کر دیں گے آپ دیکھیں ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ آف ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی اس نے آئیکن شو کر دیا ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہاں پر بھی شو کر دیا ہے یہ لکھا ہوا رہا ہے نو کنیکٹڈ نو کنیکشنز آر آویلیبل ٹھیک ہے تو ہم اس پر رائٹ کلک کریں گے اور اسے انیبل کر دیں گے تو ہمارا انٹرنیٹ جو وہ ایکسس ہو گیا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی آئیکن نہیں آرہا نیکس جو ہمارے پاس کمانڈ ہے اگر آپ کے پاس گرافک کا سافٹ ویئر ایڈ آف فوٹو شاپ ڈالا ہوا ہے تو اس کو شارٹ کٹ جو ہے شارٹ کٹ میں کھولنے کے لیے پی ایچ او ٹی او ایس ایچ او پی فوٹو شاپ لکھیں گے فوٹو شاپ لکھے انٹر پرس کریں گے ہمارے پاس فوٹو شاپ اپن ہونے لگ جائے گا آپ دیکھیں ہمارے پاس ایڈ آف فوٹو شاپ جو ہے وہ اپن ہو گیا نیکس ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ کنٹرول پینل اپن کرنے کے سی او این ٹی آر او ایل کنٹرول پی اے این ایل کنٹرول پینل لکھ کے ہم انٹر پریس کرتے ہیں آپ دیکھیں آل کنٹرول پینل ایٹمز کے نام سے ہمارے پاس یہ ونڈو اپن ہو گئے جس میں پورے کمپیوٹر کی مین سیٹنگ ہے ٹھیک ہے آل کنٹرول پینل ایٹمز اب اس کو آل شارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم لکھتے ہیں خیالی سی او این ٹی آر او ایل کنٹرول لکھ کے انٹر پریس کرتے ہیں تو بھی ہمارے پاس آل کنٹرول پینل ایٹمز اپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس کمانڈ ہے مین ڈوٹ سی پی ایل مین ڈوٹ سی پی لکھ کے انٹر کریں گے تو ہمارے پاس ماؤس کی سیٹنگ اپن ہو جائے گی یہاں سے ہم ماؤس کا یہ جو آپ کرسر دیکھ رہے ہیں جو موف کر رہے ہیں اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوائنٹر سے اندر جائیں گے اور اس کے بعد براوس کے اندر جائیں گے اور یہاں پر بہت سارے آپ کے پاس جو ہے نا ایروز ہیں آپ اس اپشن کے استعمال کریں ویو مینیو کا اور اسے لارج ایکن پر کلک کر دیں اور اگزیمپل مجھے یہ پسند آ رہا ہے تم اس پر کلک کر کے اوپن کروں گا ٹھیک ہے اور اپلائے کروں گا آپ دیکھیں میرے ماؤس کا کرسر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ سے پہلے جیسا کر رہتا ہوں دوبارہ سے پہلے جیسا کرنے کے لئے آپ کو یوز ڈیفولٹ کا استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اپلائے کریں گے اور روکے کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے تی آئی ایم ای ڈی ای ٹی ای ڈاٹ سی پی ایل ٹائم ڈاٹ سی پی ایل یہ لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے ڈیٹ اینڈ ٹائم کا ایک جو ہے ڈائلوگ باکس آ گیا ہے اور یہاں سے ہم ڈیٹ اور ٹائم اپنی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے ٹاسک مینیجر ٹی ای ایس کے ٹاسک اور ایم جی آر مینیجر کی شارٹ فرم ہے ٹاسک منیجر لکھ کے انٹر پیس کریں گے آپ دیکھیں گے ٹاسک منیجر ہمارے پاس اپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے ل یوزر مجر 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 مگو کریں گے تو لوکل یوزر ان گروپس کی جو ایک ونڈو ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس جو کمانڈ ہے ایف او اینڈی ایس فانڈ کے نام سے فانڈ لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے فانڈ یہ ونڈو کے آل فانڈ سے اس کے اندر فانڈ جو ہوتے ہیں وہ رائٹنگ سٹائلز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں اپنے کمپیٹر کے اندر اور نئے فانڈز ڈالنے رائٹنگ سٹائلز ڈالنے تو ہم سی ڈی سے یا پھر انٹرنیٹ سے جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے فانڈز اور یہاں پر جو ہے انہیں پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے وہاں سے کاپی کریں گے جہاں سے ہمارے پاس سورس ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے سی او اینڈ ڈی آر ویل کنٹرول کی بورٹ کے نام سے کئی وائی بی او اے آر ڈی کنٹرول کی بورٹ کے نام سے ٹھیک ہے ہم اس کو لکھ کے انٹرپریس کرتے ہیں آپ دیکھو اوپر لکھا گیا کی بورٹ پراپرٹیز یہاں سے ہم کی بورٹ کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس کمانڈ ہے سی او اینڈ ڈی آر ویل کنٹرول ایف او ایل ڈی ای آر ایس کنٹرول فولڈرز کے نام سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر لکھا ہوا گیا فولڈر اوپشنز ٹھیک ہے یہاں ویو میں جا کے ہم کوئی بھی اپنا فولڈر یہاں ہائٹ کر سکتے ہیں اس پھر چیک لگا کے ٹھیک ہے یہ ڈونٹ شو ہیڈن فائل فولڈر اور ڈرائیف ٹھیک ہے تو یہ وہ ونڈو ہے جہاں سے ہم جو ہیں کوئی بھی فولڈر چھپانا ہوتا ہے ہمیں ہائٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ ایکسس کرنا پڑتا ہے تو اس کی شارٹ کٹ یہ ہے فولڈر اوپشن نیکس ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے کہ ہم کوئی بھی اپنی کمپیٹر کی ڈرائیف کیسے کھولیں گے آپ کو جو بھی ڈرائیف کھولنی ہے آپ پہلے اس کا لیٹر لکھیں جیسے فار ایسیمپل مجھے ای ڈرائیف کھولنی ہے تو میں نے ای لکھا کالن کا سائن لگائیں گے اور بیک ورڈ سلیش لگائیں گے ٹیک ہے ایک بار دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جو بھی ڈرائیف ہمیں کھولنی ہے اس کا لیٹر لکھیں گے کالن لگائیں گے اور بار سے آپ دیکھ لیں بیک ورڈ سلیش لگائیں گے اور انٹرپرس کریں گے آپ دیکھیں ہمارے پاس لوکل ڈرائیف ای جو ہے وہ اپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس چیلئی ای اور ایڈرائیف ہے اب میں ایڈرائیف اپن کروں گا Minh کے آپ کو اپنی پیس کریں گے único پر سن لکھائیں گے اور پر کالن maximum سائن دبائیں گے پھر بیک ورڈ سلائج دبائیں گے اور انٹر پیس کریں گے آپ دیکھیں کہ لوکل ڈسک ایف یعنی ایف ڈرائیف میرے پاس اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس کمانڈ ہے دی ای ایس کے ڈاٹ سی پی ایل ٹھیک ہے یہ لکھ کے جب اب انٹر کریں گے تو ہمارے پاس اسکرین ریزولیشن کی ونڈو اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس کمانڈ کمانڈ ہے کرسر کی سی یو آر ایس او آر ایس کرسر لکھ کے انٹر کریں گے ونڈوز کے اندر جتنے بھی کرسر موجود ہیں وہ فولڈر ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے فونڈ کی طرح اس کے اندر بھی اگر ہم نے نیٹ سے یا سی ڈی ہماری اگر سورٹ سے تو سی ڈی کو ہم کاپی کر لیں گے سی ڈی میں سے سارے ایروز جو ہیں وہ کاپی کر لیں گے کرسر کاپی کر لیں گے اور یہاں پر آکے جو ہے ہم پیسٹ کر دیں گے نیکس ہمارے پاس کمانڈ ہے ویب ڈی بی ویب لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے اسکرین کے نام سے ایک فولڈر آ گیا اور وال پیپر کے نام سے ایک فولڈر آ گیا نیکس جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے ویب سائٹ کی بینا اپنا گوگل کروم کھولے ہوئے ہم یہاں سے کوئی بھی ویب سائٹ ایکسس کر سکتے ہیں فور ایکزیمپل مجھے گوگل اپن کرنی ہے تو ہم لکھیں گے www.google.com اور انٹرپریس کریں گے گوگل کروم پہ ڈائریکلی اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور فور ایکزیمپل مجھے ایک سافیر کی ویب سائٹ ہے بہت مشہور ہے وہ اپن کرنی ہے تو میں لکھوں گے www.filepuma.com اور انٹرپریس کروں گا آپ دیکھیں گے گوگل کروم آٹومیٹکلی اپن ہو گیا ٹھیک ہے اور ہی ہمارے پاس اس میں ویب سائٹ بھی اپن ہو گئی ہے نیکس ہمارے پاس کمانڈ ہے WMPLAYER 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 کا مطلب ہے وینڈو میڈیا پلیئر جو وینڈو کے ساتھ پلیئر آتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں وینڈو میڈیا پلیئر یہ اپن ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے مگنیفائر مگنیفائر ایک انٹرپریس کریں گے ہمارے پاس ایک مگنیفائر آ جائے گا ٹھیک ہے ہم پلس پہ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 200 ہو گیا ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھیں زومنگ ریڈ جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ٹھیک ہے جن لوگوں کو صحیح سے دکھائی نہیں دیتا ان کی آئی سیٹس ویکس ہیں تو وہ اس آپشن کے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس مایکرو اسکوپ کے آئیکن پر کلک کریں گے اور مائنس پر کلک کریں گے تو زوم آؤٹ ہو جائے گا ون کی آر پریس کریں گے سی ایج آر او ایمی کروم لکھے انٹر پریس کریں گے تو ہمارے پاس گوگل کروم اپن ہو جائے گا ون کی آر سی ایم ڈی سی ایم ڈی لکھے انٹر پریس کریں گے تو ہمارے پاس کمانڈ پروم اپن ہو جائے گا نیکس ہمارے پاس کمانڈ ہے ایم ایس انفو تھارٹی ٹو ایم ایس انفو تھارٹی ٹو ٹھیک ہے سسٹم انفرمیشن یہ ونڈو ہمارے پاس اپن ہو گئی ہے اس میں آپ کے سسٹم کی ساری ریکوائرمنٹس ساری انفرمیشن جو ہے وہ یہاں پر بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس کمانڈ ہے آئی ایکسپلور پی ایل او آری آئی ایکسپلور ای ایکس پی ایل او آری آئی ایکسپلور لکھ کے جب انٹر پریس کرتے ہیں تو جو ونڈوز کے ساتھ براوزر آیا ہے وہ ہمارے پاس اپن ہو جاتا ہے جسے انٹرنیٹ ایکسپلورر کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس کمانڈ ہے سی او ایم پی ایم جی ایم ٹی ڈوٹ ایم ایس سی انٹر پریس کریں گے آپ دیکھیں کمپیوٹر منیجمنٹ کے نام سے ہمارے پاس جو ہے ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس کمانڈ ہے تی اے بی ٹیپ ٹی ای پی ٹیپ 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 لکھ کے انٹرپریس کریں گے تو ہمارے پاس ایک کی بورڈ اوپن ہو جائے گا جس میں ہمارے پاس ایموجیز بھی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ کونے پر یہاں پر ایک آئیکن دیکھ رہے ہیں کی بورڈ کا انجی لکھا ہے یہاں پر ملٹیپل کی بورڈ بھی ہمارے پاس فور ایکزیمپل ابھی ہمارے پاس یہ کی بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمیں کی بورڈ کی ٹائپ چنج کرنی ہے تو ہم یہ سیکنڈ کی بورڈ پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ سپلٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ سپلٹ ہو گیا کی بورڈ جب ہمارے پاس کبھی کی بورڈ کی کوئی کی خراب ہو جائے گی تو ہم جو ہے اس کی بورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور او ایس کے آن سکرین کی بورڈ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے mstsc mstsc لکھ کے انٹر پیس کریں گے اور آپ دیکھیں گے ریموٹ ڈیکسٹوپ کنیکشن کے نام سے ایک ونڈو ہمارے پاس اپن ہو گئی ہے نیکس جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے gpedit.msc gpedit.msc لکھ کے انٹر پیس کریں گے تو آپ دیکھیں گے لوکل گروپ پالیسی ایڈیٹر کی ونڈو ہمارے پاس اپن ہو جائے گی نیکس ہمارے پاس کمانڈ ہے msconfig config لکھ کے انٹر کریں گے اور ہمارے پاس سسٹم کنفیگریشن کے نام سے ایک ونڈو اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے dxdiag اور انٹر پیس کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے sign in کا ہم yes کر دیتا ہے آپ دیکھیں گے کہ directs diagnostic tool کے نام سے ایک ونڈو ہمارے پاس اپن ہو گئے گے مین پیج پہ ہمیں جو ہے ہمارے کمپیٹر کی انفرمیشن دے رہا نیکس ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے intl.cpl انٹر کریں گے آپ کے پاس region کے نام سے ایک ونڈو اپن ہو جائے گی جس کے اندر ہم date and time set کر سکتے ہیں اور اپنی current location change کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی